سیٹ ایٹ کو پاس کرنا چاہتے ہو اور ابھی تک ہماری ایپ کو انسٹول نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا دس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ انسٹول کر چکے ہیں آپ کو مس نہیں کرنا ہے جو لوگ سبسکرپشن لیتے ہیں ان کا نام شیئر کرتا ہوں آج کے دن خوشبو کماری نے سبسکرپشن لیا اور کل کے دن چار لوگوں نے لیا تھا سعید جمال حیات نے سگفتہ پروین نے اے آر کے چودری نے اور کنچن بالا نے تو آپ بھی سبسکرپشن ضرور لیں ٹھیک ہے دوست آج کیسے ویڈیو میں ہم کیا کریں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم کریں گے پری ہسٹورک ٹائم جس کو آپ پری ہسٹورک ایرا بھی بولتے ہیں پراغیتی ہاسک کال آخرکار یہ ہے کیا یہاں سے سوشل سٹیڈیز کے اندر کوشن ہمیشہ ہی آئے گا ہر سٹیٹ کے ٹیٹ ایکزام میں آخرکار ہم اس لیکچر میں کریں گے کیا پہلے تو میں بتاؤں گا کہ پری ہسٹورک ایرا کیا ہوتا ہے اس کا ارث کیا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا تھا اور یہ جو پری ہسٹورک ایرا ہے اس کو تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا پورا پاشانکال مدھے پاشانکال اور نو پاشانکال پہلالیتھیک ایج میسولیتھیک ایج اور نیولیتھیک ایج وہ تینوں کے تین جو اس کے بھاگ ہیں ان کا ٹائم فریم کیا ہے وہ بھی ہم آج اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو امیزنگ ویڈیو ہوگی چھوٹی ویڈیو ہوگی لیکن پوری آپ کو دیکھنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں ایک ایسا سمیہ جس کے بارے میں آپ کو ریٹن کوئی بھی جانکاری نہیں ملتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پری ہسٹوری کہہ رہا پراغیتی ہاسکال وہے کال ہے جس کی جانکاری آپ کو پورا تاتوک سروتوں سے پرابت ہوتی ہے صرف سروتوں سے اس سمیہ کے ہتیہاس کی جانکاری لکھت روپ میں پرابت نہیں ہوئی ہے ہر بار کوشن آتا ہے کہ ہتیہاس کا وہ سمیہ جس کی جانکاری آپ کو لکھت روپ میں پرابت نہیں ہوئی وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے پری ہسٹوری کہہ رہا پراغیتی ہاسکال اس کا دوسرا نام بھی ہے اس کو پرستر یک کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں کس نام سے جانتے ہیں پرستر یک اب سب سے پہلے تو پراغیتی ہاسک جو یہ ورڈ ہے جو یہ کال ہے اس کا ارث جان لیتے ہیں دیکھئے پراغیتی ہاسک کا ارث ہوتا ہے اتیہاس سے پوروکای یک اب ہسٹری آپ کس چیز کو مانتے ہو جس کے آپ کے پاس لکھت ایویڈینس ہو جن کے لکھت ایویڈینس نہیں ہے ان کو آپ ہسٹری نہیں مانتے جیسے کی مہا بھارت ہے رمائن ہے وہ ہسٹری کا پارٹ نہیں ہے وہ مائتھولوجی کا پارٹ ہے ہسٹری کا پارٹ صرف آپ وہ مانوگے جن سے سمبندت آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سروت ہے اور لکھت ایویڈینس ہے پروپر اور اتیہاس کا وہ کال پاسٹ میں وہ سمیں جب کوئی بھی لکھت ایویڈینس نہیں ہے جس بھی ٹائم کا تو وہ پراغت تیہاس کال کہلائے گا اب اس کا سمیں کیا تھا ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ لکھت ایویڈینس نہیں تھا اس ٹائم کی سٹڈی کو ہم پری ہسٹوری کہہ رہا بولتے ہیں تو وہ آخر کر تھا کب دیکھ اکائیں دھائیں سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ پانچ لاکھ اسوی پورو سے دو ہزار پانچ سو اسو پورو تک اب دیکھو کتنا لمبا چوڑا ٹائم ہے یہ پانچ لاکھ اسوی پورو سے دو ہزار پانچ سو اسو پورو تک یعنی ہمارے پاس جو ریٹن چیزیں ہیں جو ساکشہ ہے جن سے ہمیں کلیرلی اسٹری کا پتہ لگتا ہے وہ صرف دو ہزار پانچ سو سال پہلے تک کی پتہ لگتا ہے لیکن پانچ لاکھ سال سے پچھلے دھائی ہزار سال تک کی ہسٹری کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہے دوست یہ جو اتنا لمبا ٹائم پیریڈ تھا پانچ لاکھ اسو پورو سے ڈھائی ہزار اسو پورو تک اتنے لمبے ٹائم کو تین بھاگوں میں باتا گیا ہے یعنی یہ جو پری ہسٹری تھی پراغتی ہاسک کال پری ہسٹور پیریڈ تھا اس کو تین بھاگوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کیا وہ تین بھاگ کون کون سے تھے سب سے پہلا بھاگ تھا پورا پاشان کال جسے پہلو لیتھی کیج کہا جاتا تھا یہ پانچ لاکھ اسو پورو سے پچاس ہزار اسو پورو تک اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ مانو اس ٹائم پر شکاری تھا اور فوڈ کلیکٹر تھا یاد رکھنا اس ٹائم پر کیا تھا شکاری ہنٹر پلس فوڈ کلیکٹر یہ پورا پاشان کال تھا پہلو لیتھی کیج پانچ لاکھ اسو پورو سے پچاس ہزار اسو پورو تک یہ پہلا بھاگ تھا دوست جو اس کا دوسرا جو کال کھنڈ ہے وہ مدھے پاشان کال میسو لیتھی کیج وہ دس ہزار اسو پورو سے سات ہزار اسو پورو تک کب تک دس ہزار اسو پورو سے سات ہزار اسو پورو تک اس سمعے بھی جو منوش تھا وہ آکھے ٹک اور پشو پالک تھا اب دیکھئے یہاں پر آپ نے دیکھا کی فوڈ کلیکٹر تھا لیکن اس نے بھوجن کو فصلے اگانا شروع نہیں کیا تھا یہاں پر اس نے فصلے اگانا شروع نہیں کیا یہاں پر اس نے کیا شروع کیا ہنٹنگ اور ہنٹنگ کے ساتھ پشو پالک پشو پالک یعنی کیٹلز کو رکھنا شروع کر دیا پشو پالنا شروع کیا آپ سے کوشن پوچھا جائے گا پری ہسٹوری کا وہ کون سا کال کھنڈ ہے جس منوش پشو پالک بن گیا تھا تیسرا ہے نو پاش نیو لیتھی کیج یہ نو ہزار اسو پورو سے سات اسو پورو تک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ ڈھائے اُتھپادک یعنی اس کے اندر وپتی کیا کرنے لگ گئے تھے کھیتی کرنے لگ گیا تھا اور سمودائے میں رہنے لگ گیا تھے یعنی کی سوسائیٹی بنا لی تھی آدمی اپ گروپس میں رہنے لگ گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو پری ہیسٹورک جو ایز ہے آپ کی اس کے تینوں کے تینوں جو یہ کال ہیں ان کی الگ الگ importance نکل کرائی پہلے والے کی ہنٹر اور کلیکٹر دوسرے والے کی ہنٹر اور پشو پالک اور تیسرے کی کی نکل کرائی کی اب وہ کسان ہو گیا تھا اب وہ پروڈیوسر ہو گیا ہے پروڈیوسر کب ہوا تیسرے اور سمودائے میں رہنے لگا ان شروع کے دو ٹائم پیریڈ میں گھومتا رہتا تھا اور ایسی جنگے پر گھومتا رہتا تھا جہاں پر جنگلی جانوروں سے رکشہ ہو سکے پانی ملے کھانا ملے اچھا ایسی جنگے پر وہ جانا پسند کرتے تھے لیکن جب دھان رکھے اور دوست یہ جو نو پاشا کال ہے اس میں ایک چیز اور ہوئی کہ مرتکوں کو سممان پردان کرنے کی درستی سے کبر گاؤں پر بڑے پتھر لگائے جاتے تھے جن کو کیا کہا جاتا تھا میگا لیتھیز میگا لیتھیز کا پریوگ بھی نو پاشا کال میں ہوا اور نو پاشا کال میں بہت سارے انہوں نے ہتھیار ڈیولپ کر لیے تھے ہتھیار تو اس ٹائم پر بھی تھے لیکن آکھے ٹک تو شروع سے رائے لیکن یہاں پر جب تیسرا پری ہسٹری کا پیرٹ آیا تو برما سوی داتو والے کنگے مچھلی کا جال کانٹے دار برچھی بنے کا سوا دی انہوں نے کیا کیا اب تک انہوں نے بنا لیے تھے تو دوست یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے بہت اچھے طریقے سے یہ تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب آپ چاہ رہے ہوں سر کی ان تین پارٹ کی سب سب امپورٹنٹ چیز آپ کرا دو آپ نے پری ہیسٹورک کو بتا دیا کہ جو پری ہیسٹورک کال ہے اس کا مطلب کیا ہے جس کے لکھت ایویڈ نہیں ہے اور یہ جو پورا تین بھاگو میں ڈیوائیڈ ہے ان کا ٹائم پیریڈ اور ان کی مکھے بات تو ویڈیوز کافی جلدی آئیں گے ایک ہی دن میں بھی تین ویڈیوز ڈال سکتا ہوں لیکن شرط اتنی ہوگی کہ آپ کو لائک کرنا پڑے گا اور لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کرنا پڑے گا کیونکہ دوستو ہم آپ کے لئے پورا دم لگا پورا ٹائم نکال سب سے اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپریشیئر ضرور کریں یار دوستو تک بھی ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں اور جیسا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا یہ ویڈیو شروع ہوتے ہی ہماری جو بیک ٹو سکول کی انڈرویڈ اپلیکیشن اس کو دس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ انسٹول کر چکے ہیں آپ ضرور انسٹول کریں اور سبسکرپشن ضرور لیں تاکہ آپ ملٹی ملٹی ملٹیپل بینیفیٹس اٹھا سکیں کیونکہ دوست یہاں پر موک ٹیسٹ بھی ہے نوٹس بھی ہیں پی نیکسٹ ویڈیو پورا پاشا نکال کی ہوگی پہلا لیتھی کی ہوگی ٹھیک دوست نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت سب سے امپورٹنٹ بات جب ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں پڑھتے ضرور رہنا ٹھیک دوستو ٹیک کیئر ایوریون